بہرحال بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ دعوت تک ہم جو آج کل لوگ کرتے ہیں کمپیرٹیو سٹیڈی دوسرے مذہب کے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمر رضی اللہ عنہ پر ناراض ہوئے جبکہ آپ توریت پڑھ رہے بہرحال واقعہ میں دہرات ہوں آپ کو واقعہ کیا تھا بخاری کی روایت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واض و نصیت کر رہے تھے اور وہ اپنا الگ سے کھڑے ہوکے توریت میں کچھ اچھی باتیں تلاش کر رہے تھے جو ان کا خوال ہے کہ میں اس میں کچھ اچھا دون رہا تھا میرے نیت اچھی تھی اور وہ توریت پڑھ رہے تھے جبکہ رسول اللہ واض و نصیت کر رہے تھے اس پر رسول اللہ نے جب دیکھا کہ میں واض و نصیت کر رہا ہوں اور عمر اس کے دوران توریت پڑھ رہا ہے تو کہا اے عمر اگر اس دور میں میرے ہوتے ہوئے اگر بلکہ رسول اللہ ناراض ہوئے اور آپ کا چہرہ لال ہو گیا عبو بکر صدیق حضور موجود تھے انہوں نے کہا اے عمر تمہارے ماں باپ تم کو نہ پائے تم دیکھتے نہیں اور رسول اللہ کا چہرہ کیسے ہو چکا ہے سرخ ہو چکا تھا تو عمر ابن خطاب نے کہا رضیت باللہ رب وابی الاسلام دین وابی محمد نبین میں راضی ہوا کہ اسلام میرا دین ہے اور اللہ میرا رب وابی محمد میرے نبی ہے یہ ایمان میں کمزوری کی دعا یاد رکھے اگر کسی کو ہو تو یہ پڑھنا چاہیے بہرحال تمہیں یہ فوراں پڑھ لیا رسول اللہ نے کہا اے عمر رسول اللہ کے واس کے دوران وہ یہ کام کرتا اے عمر اگر میری موجودگی میں موسیٰ بھی آ جائے اور تم ان کی پیروی اتباع کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤں گے اور اگر موسیٰ آج آ جاتے ہیں تو میری اتباع کے سیوہ ان کے پاس شارع نہیں ہوں تو بہرحال اس میں جو ہے رسول اللہ کے تعلیمات کے برخلاف وہ پڑھ رہے تھے وہ تورہ دیکھ رہے تھے پہلی چیز یہ دوسرا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے اہل کتاب سے روایت کیا کرو رسول اللہ کی روایت ہے کہ اہل کتاب سے روایت کیا کرو اور جو مطابق ہو اس کو وہ کر دو اور جس معامل اختلاف ہو ان سے کو ہم یہ مانتے ہیں تم چاہو تو یہ مان لو تو زہر سی بات ہے یہاں رسول اللہ نے اجازت دی اہل کتاب سے روایت کرنے کی تو ان سے روایت کر سکتے ہیں دوسرا یہ جہاں تک بھائی نہیں سوال کیا کہ کمپیریٹیف جو لوگ پڑھتے ہیں کیا رسول اللہ نے کبھی پڑھا یہ بھی ایک اچھا سوال ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جواب دیا گیا قرآن میں یہودیوں کے ایک سوال کا جواب کیا تھا کہ یہودی یہ الزام لگاتے اور کہتے تھے سور بخرا کی آیت میں ایک سو گیارہ میں اللہ نے وہ الزام کو بھی دھور آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جنت میں نہیں جاؤں گے یہودی اور نصرانی مسلمانوں سے کہتے تھے تم جنت میں نہیں جاؤں گے جب تک کہ تم یہودی یا نصرانی نہ مرنو تو اللہ نے کہا قل ان سے کہو تلکہ امانی ہوں بلکہ کہا کہ یہ ان کی خواہشات ہیں یہ ان کی بقواس ہیں قل ان سے کہو تو اس آیت کے اندر اللہ نے کہا ان سے دلیل مانگو ان کے حق کی تو ظاہر چی بات ہے آپ کو یہود یا کوئی نصرانی آپ سے کہے ہم حق پر ہے آپ کہے ہم حق پر ہے تو ظاہر چی بات ہے اللہ نے کہا دلیل مانگو اگر وہ کہتے ہیں وہ حق پر ہے دلیل کیا ہوں گی ان کی ظاہر چی بات ہے ان کی کتاب ان کی دلیل ہے وہ ہم کو دیں گے اور جب بھی کوئی دلیل یا برحان آتا ہے اس کو وریفائی چیک کرنا پڑتا ہے اور ظاہر چی بات ہے اس کے لئے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے عبداللہ بن سلام کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں عبداللہ بن سلام رضا نے انتظار میں تھے یہ یہودی پادری تھے جب رسول اللہ مدینہ آئے تو یہ سب سے رسول اللہ سے سب سے پہلے ملے رسول اللہ ان کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ کہا ہے انہوں نے کہا نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے ان سوالات کے لیکن کسی کو بتانا بات میری قوم کو میں ایمان لائے ہوں اور چھپ گئے جب یہودی آئے رسول اللہ نے پوچھا عبداللہ بن سلام کیسا ہے تو کہا ہمیں سب سے اچھا اس کا باپ سب سے اچھا تھا اور علمیں سب سے اچھا اس کا باپ سب سے اچھا تھا عبداللہ بن سلام نے کہا میں ایمان لائے ہوں آ کر کہا تو کہا یہ سب سے برا ہے اس کا باپ سب سے برا تھا یہ علم سب سے بدترین ہے اس کا باپ سب سے بدترین تھا تب رسول اللہ نے کہا آپ نے پوچھا کیا تم میرا تذکر اپنی کتابوں میں نہیں پاتے ہو میرا ذکر کیا اپنی کتابوں میں نہیں پاتے ہو تو کہا نہیں نہیں پاتے ہیں کہا لاؤ وہ لائے اور جب پڑھنے لگے تو آیت کا وہ حصہ طورت کا چھپانے لگے جس حصے پر تو یہاں بھی رسول اللہ نے ان کی کتاب کو استعمال کیا بلکہ پوچھا کیا میرا تذکرہ اپنی کتاب میں نہیں پاتے ہو تو بہرحال خود رسول اللہ نے ہاں پڑھا نہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیت ہے پڑھنا لکھنا آپ نہیں جانتے تھے لیکن بہرحال یہ کہنا کہ میرا تذکرہ تم اپنی کتاب میں نہیں پاتے ہو جواز دیا یہ کہنا کہ اہل کتاب سے روایت کیا کرو جواز دیا ہاں کس چیز کے لئے منع کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بارے خلاف پھر ان کی تعلیمات کو دینا ترجیح دینا پڑھنا یہ غلط ہے کوئی خوران سنا رہا ہے میں فلاں پڑھتا ہوں پھر یہ غلط ہوا لیکن عمومی طور سے آپ تاکہ ان کو بتائیں ان پر حجت خائم کریں صحیح دلیل دیں کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور بات بیان کی جا سکتی ہے انشاءاللہ بس یہ آخری دو سوال دیں گے